اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا کرنا اینج عبادت ہے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کرو حضرت محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو حضرت محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے بغز نہ رکھو حضرت محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے حضرت محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے حضرت محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی حسن و احلاق کا نام ہے حضرت محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہمیں دوخہ دیتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں حضرت محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں ورچس جگہ بھی ہو اللہ تعالی سے ڈرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے کام کی سفارش کرو تمہیں عجر ملے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اسی طریقے سے نماز پڑھا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ سے بچو خاک حجور کے ایک ٹکڑے ہی کو صدقہ و حیرات کر کے بچ سکو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک صدقہ رب تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا رزق کو کم کرتا ہے